بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنے پاک 99 نیوز ایشٹی اور میں ہم سبھل زیادہ نظر آتے ہیں آپ تک کی اہمترین خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں کوہارڈ سے ہمارے بیورو چیف پاک 99 نیوز ایشٹی اسلام بہادر کے ریپورٹ کے مطابق کوہارڈ تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوبنے سے مقامی دینی مدرسی کے پچیس طلبہ پانی میں ڈوب گئے جن میں ابھی تک نو طلبہ کی شہید ہو چکے ہیں جبکہ بیشتر کی حالات تشفرشناک بتائی جاتی ہے پولیس اور ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں دوبنے والے سطرہ طلبہ کو بانی سے نکال کر ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے ریجنل پولیس آفیسر کوہارڈ دار علی خٹک اور ڈی پیو کوہارڈ عبدالروف بابر کیسرانی موقع پر موجود خود ریسکی آپریشن کی نکرانی کر رہے ہیں کوہارڈ اور پیشاور سے گوتا خوروں کی ٹیمیں بھی جائے وقت پر پہنچ گئی ہیں فوجی حکام بھی آرمی کے گوتا خوروں کی ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں ڈوبنے والے طلبہ کی عمریں آٹھ سے چودہ سال کے درمیان ہیں امدادی کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں اور ڈوبنے والے طلبہ کو پانی سے نکال کر ہسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے کیمرمن نعمت فراز اور عابد بنگش کے ساتھ اسلام بہادر پر رچپ پاک 99 نیوز ایڈی ٹل ہنگو بلیٹن سے پھل وقت اتنا ہی وزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاک 99 نیوز ایڈی